وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی پور اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھی اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی وہ سام سے بھی زیادہ زہریلی تھی اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی پور اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھی اور اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیطان کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان ہاں اے آتون وہ بولا کہ لگتا ہے مخبری ہوئی ہے اور وہب کو خبر ملی ہوگی کہ یہاں ایک اجنبی لشکر نے پناہ لی ہے اور اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ لشکر وہی ہو سکتا ہے جس نے ان پر شبے خون مارا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد صبح کے آسار نمودار ہونے لگے اور پھر اسی کے ساتھ میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا پھر وہب کے ساتھ وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہو چکا تھا احضم کے لشکر کو آج ہی صبح وہاں پہنچنا تھا اور وہب کی یہ بد نصیبی کہ یہ لشکر وقت سے کچھ پہلے ہی پہنچ گیا اور اس لشکر نے آتے ہی وہب پر عقب سے بھرپور حملہ کیا ادھر سے ہم نے دشمن کو رگیدہ اور وہ درمیان میں پھنس گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورج ترو ہونے کے ساتھ ساتھ دشمن پسپا ہونے لگا اسے بھاری جانی نقصان اٹھا کر فرار کی راہ اختیار کرنا پڑی اور ہر طرف دشمن کی لاشیں ہی لاشیں میدان میں نظر آنے لگی اور ہمارے لشکر کو بھی اچانک حملے کی وجہ سے کھانی جانی نقصان ہوا تھا مگر یہ نقصان دشمن کے مقابلے میں کم ہی تھا لاشوں کی گنتی گنی گئی تو دشمن کی لاشیں زیادہ تھی گیار متوقع مار کا عرائی کی وجہ سے اس روز لشکر کی روانگی ملتوی کر دی گئی بہت سے اب زخمی تھے جنہیں مرہم پٹی کی ضرورت تھی فرار ہوتے وقت دشمن کے خاصے سپاہیوں کو قیادی بھی بنایا گیا موجودہ صورتحال پر گوھر کرنے اور یہ تیع کرنے کی خاطر کہ اب لشکر کب روانہ ہو چاروں نہ چار اجلاس دوپہر کے بعد شروع ہوا احظم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ دشمنوں کو سملنے کی محلت نہ دی جائے اور آئندہ روزی صبح تینوں لشکر روانہ ہو جائیں اور اول کو اس تجویز سے اتفاق نہیں تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ فوری طور پر روانگی کی صورت میں جو سپاہی زخمی ہو گئے ہیں اور لڑنے کے قابل نہیں انہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا اور اس طرح ہماری افرادی قوت کم ہو جائے گی اول نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کم از کم زخمی سپاہیوں کی صحت یاب ہونے کا انتظار کرنا چاہئے جو صورتحال ہمارے ساتھ ہے دشمن کے ساتھ بھی ہے احضم بولا کیا اس کے سپاہی زخمی نہ ہوں گی اور کیا اس طرح دشمن کی افرادی قوت کم نہ ہوگی احضم ٹھیک ہی کہتا ہے اے اول میں نے بھی گفتگو میں شرکت کی آئندہ روز کی تمہیں ہے کہ اس سے ہماری افرادی قوت پر جتنا اثر پڑے گا اس سے کہیں زیادہ دشمن پر فڑے گا اور یہ سوچ کہ دشمن کے سپاہی بھی تو ہماری قیادمے ہیں اور قانون کے مطابق انہیں تیسرا دن شروع ہونے سے پہلے قتل کرنا ہوگا اول نے کہا سردار نصار کا یہی فیصلہ ہوا کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہو جائیں تو پھر آج ہی ان قیدیوں کو بھی ٹھیکانہ لگانا پڑے گا یہ کہتے ہوئی اول نے نظار کی طرف یوں دیکھا جیسے اس مسئلے میں نصار کے حکم کا منتظر ہو نصار کی کچھ بولنے سے پہلے ہی احضم نے ان جنگی قیدیوں کے بارے میں ایک نئی تجویز پیش کی اگر ہم ان جنگی قیدیوں کو اپنے ساتھ لے چلیں تو کیا مزائکہ ہے کہ ہم انہیں دشمن پر حملہ کرتے وقت اپنی فوج کے آگے آگے رکھیں گے یوں دشمن کا جوابی حملہ خود اسی کے ہی خلاف ہوگا اور اس کے جوابی حملے کا پہلا شکار خود اسی کے سپاہی ہوں گے احضم میں نے کھید نگاہوں سے میری اور نصار کی طرف دیکھنے لگا احضم پہلے کبھی ایسا ہوا کہ تُو نہیں مگر تیری تجویز جنگی نکتہ نظر سے بڑی انوکھی اور سود مند ہے نصار نے اعتراف کیا اب میں ہی اپنے رائے کا اظہار کرنے کے لیے باقی رائے گئی کیونکہ وہ تینوں ہی اپنے اپنے خیال کا اظہار کر چکے تھے ان بستیوں میں جو روایت عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی عموماً قانون کا درجہ حاصل کر چکی تھی مگر یہ بات بھی حقیقت تھی یا قانون واضح کر سکتا تھا اور اس کے موں سے نکلے والفاد قانون بن جاتے تھے اس کی ایک مثال بستی تریال میں ظاہر ہو چکی تھی اور اس کا تعلق بھی جنگی قیدیوں سے ہی تھا اور میری ایما پر سمیر کے جنگی قیدیوں کو سردار سارم نے رہا کر دیا اور میں نے یہ مثال دوہرائی اور پھر بولی مجھے احضم کی رائے سے اتفاق ہے اگر ان قیدیوں کو زندہ رکھنے سے کوئی فائدہ پونٹ سکتا ہے تو وہ فائدہ ضرور اٹھایا جائے اس پر احضم نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر نصار نے فیصلہ سنا دیا یہ فیصلہ احضم کی پیش کردہ نئی تجویز کے حق میں تھا یہ چار رکنی اجلاس نصار کے کمرے میں ہو رہا تھا اور نصار نے اجلاس ختم ہونے کا اعلان کر دیا تو اول اور احضم کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اے آتون تو رک جا نصار مجھ سے مخاطب ہوا اور میں بیٹھ گئی اول اور احضم چلے گئے تو میں نے نصار سے پوچھا کیا بات ہے تُنہے مجھے کیوں روکا میں تجھے اے آتون یہ بتانے والا تھا کہ پہاڑوں میں رہنے والے مہیمن کی طرف سے مجھے ایک پیغام ملا ہے عظیم مہیمن نے تجھے اور مجھے اپنی بارگاہ میں آج شام کو طلب کیا ہے اس کی ایک کہنہ خجیرہ پیغام لے کر آئی تھی نظار نے بتایا میمن کون ہے اے نصار میں نے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ دیوتاؤں کا چہتا ہے اور صدیوں سے انہی پہاڑوں میں رہتا ہے میں نے اپنے بابا سے بھی اس کا نام سنا تھا مہیمن کو کسی نے نہیں دیکھا ہاں اس کی کہنہ خجیرہ کو اکثر پہاڑوں میں بھٹکتے دیکھا گیا ہے خجیرہ ہمیشہ سے جوان ہے اور آج بھی جب وہ آئی تو میں نے اسے حسین اور جوان ہی دیکھا اور وہ جس طرح خواب کی طرح آئی تھی اسی طرح عظیم مہیمن کا پیغام دے کر واپس لوٹ گئی نہ اسے کسی نہاویلی میں داخل ہوتے دیکھا اور نہ ہی وہ کسی کو یہاں جاتی ہوئی نظر آئی میں نے محافظوں اور خادموں سے اس کی تحضیق کر لی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے اور جانے والے عظیم مہیمن کی خانہ خجیرہ ہی تھی نصار مجھے ایک عجیب اور ناقابل یقین واقعہ سنا رہا تھا مگر تو نے خجیرہ سے تلبی کی وجہ معلوم نہیں کی میں نے درافت کیا نہیں اے آتون انجنہ سار نے بتایا میں خجیرہ کے سامنے صرف سن سکتا تھا کچھ کہنا یا اسے کچھ پوچھنا شاید میرے بس میں نہیں تھا کیوں میں نے سوال کیا خجیرہ جیسے کسی تید نشے کی طرح میرے حواس پر چھا گئی اور مجھے اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری قوتیں گویائی کسی نے سلب کر لی ہو اے نصار تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تجھے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تو ہوش میں تھا نہیں اے آتون وہ کوئی خواب نہیں تھا جب وہ میری کمرے بھی آئی تو میں اسے تعظیم دینے کے لئے اٹھا اور اس نے خود بھی مجھے بتایا کہ اس کا نام خجیرہ ہے اور وہ عظیم ہمن کا پیغام لے کر آئی ہے اور میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کا آگے بڑا ہوا دائیں ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسا دیا اسی دوران اس نے مجھے مہمن کا پیغام دیا کہتے ہیں کہ جو خجیرہ کا ہاتھ تھام کر اس طرح بوتھا دیتا ہے تو تین دن تک اس کے ہاتھ اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی خوشبو نہیں جاتی سو دیکھ لے اور میرے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے اور نصار نے یہ کہہ کر اپنا دائیں ہاتھ میری طرح بڑھا دیا میں نے نصار کے ہاتھ کو اپنی نا کے قریب لگا کر سنگا اور اس کے ہاتھ سے واقع خوشبو آ رہی تھی ایک ایسی خوشبو جس سے اس سے پہلے کبھی میں نے محسوس نہیں کی اور نصار نے خجیرہ کی آمد کے سلسلے میں ناقابل تروید ثبوت پیش کر دیا تھا اور مجھے اس کی باتوں پر حیرت تھی کیا خجیرہ نے بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے یا تجھے پہلے سے معلوم ہے کہ عظیم حیمن پہاڑ میں کہاں رہتا ہے ہمیں انہی پہاڑیوں کے درمیان پہنچنا ہے جہاں سے کل تُو نے سانپوں کو پکڑا تھا خجیرہ نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے اس نے کہا تھا کہ عشم کی بیٹی معبلہ کو بھی اپنے ساتھ لانا جو تیری مہمار ہے دیوتاؤں کی اس چہیتی معبلہ کو عظیم حیمن کا پیغام پہنچا دینا نصار نے مجھے بتایا کہ بول اب تُو کیا کہتی ہے اے نصار میں تیرے ساتھ ضرور چلوں گی میں نے جواب دیا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر میرا ارادہ سو جانے کا تھا مگر میں سو نہیں سکی اور میرے ذہن میں پور اسرار اور اس کی پور اسرار کہنا خجیرہ کے مطلق ترہ ترہ کے سوالات ابرتے رہے اور وہ مجھ سے اور نصار سے کیوں ملنا چاہتا تھا جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا یا کیا وہ ہمارے سامنے آ جاتا شام کو میں نصار کے ساتھ جب بستی سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی تو کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ ہم دونوں کہاں اور کیوں جا رہے ہیں یہ گروب آفتاب کا وقت تھا سورج ان پہاڑوں کے پیچھے آہستہ آہستہ غائب ہو رہا تھا جو ہمیں کچھ فاصلے پر نظر آ رہے تھے ان پہاڑوں کے درمیان پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی ابھی ہم نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی ہی تھی کہ دائیں جنب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی خوش آمدید اے ازین مہیمن کے مہمانوں اور من اس کی طرف نگاہ اٹھائی جدر سے آواز آئی تھی مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا یہ کہنا اسی کہنا خجیرہ کی آواز ہے نصار پر جوش آواز میں بولا آؤ خجیرہ کے پیچھے چلے آؤ خجیرہ کی خوشبوت تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہے اور اپنی سواریوں سے اتر آؤ نسوانی آواز پھر گونجی اور ہم دونوں گھوڑوں سے اتر گئے دائیں جنب ایک پہاڑی درہ نظر آ رہا تھا خجیرہ کی آواز اسی طرف سے آئی تھی گھوڑوں کو ہم نے وہی پتھروں سے باندیا اور پھر چند قدم چل کر درے میں داخل ہوئے درے میں قدم رکھتے ہی میں نے وہی نامنو وہی نامنو اس خوشبو محسوس کی جو نصار کہا سون کر محسوس کی تھی اس خوشبو میں عجیب سی کشش تھی بولاوہ تھا اور ہمارے قدم جیسے خود بخود اٹھتے رہے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خواب میں چل رہی ہوں اور کچھ دور چل کر درہ دو حصوں میں بٹ گیا دائیں اور بائیں جنب دو راستے نظر آ رہے تھے اور مجھے دائیں جنب خجیرہ کی خوشبو محسوس ہوئی اور اس طرف مڑ گئی نصار بھی میرے ساتھ ساتھ ہی تھا اور اب وہ تنگ ہوتا جا رہا تھا معلوم نہیں میں اور نصار کب تک اس درے میں دائیں بائیں مڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور اب ہلکا ہلکا اندھیرہ سا چھا گیا خجیرہ کی خوشبو اب تک ہمارے ساتھ تھی نیم تاریکی میں ہمیں ایک جانب روشنی سی دکھائی دی جو دائرے کی صورت میں تھی اور ہم اسی طرف بڑھ گئے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کسی گار کا دہانہ ہے روشنی اسی دہانے سے نکل رہی تھی جاؤ اے عزین مہمان کے مہمانوں اب تمہیں میری رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی اور میں نے خجیرہ کی آباد گار کے دہانے سے آتی سنی نصار نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس گار میں داخل ہو گیا اس دودھی ایسی روشنی کا مخرج نظر نہیں آ رہا تھا گار کے اندر قدم رکھتے ہیں یوں لگا جیسے ہم کسی پہاڑی سرنگ میں آ گئے ہوں ہمارے قدم اب جیسے خود بخود آگے بڑھ رہے تھے گار میں یا اس پہاڑی سرنگ کے اندر تھنڈک سی تھی سرنگ آگے جا کر بائیں جنب اڑ گئی اور کچھ ہی فاصلے پر سامنے ہی بڑے رقبے میں کور کی ایک دیوار سی نظر آئی جس کی وجہ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی کور کے درمیان چمکیلہ سا گبار ایک انسانی ہولے کی صورت میں گردش کر رہا تھا آ اے مابلہ اے دیوتاؤں کی چہتی کور کے درمیان سے ایک آواز ابری اور میں تقریباً اچھل پڑی یہ وہی آواز تھی جس کی سرگوشیاں مجھے بچپن سے اب تک سنائی دیتی رہی تھی اور پھر اسی آواز نے نصار کو مخاطب کیا آ اے نصار تو بھی آجا اور نصار کو بھی میں نے اپنے ساتھ ہی بڑھتے ہوئے دیکھا دیوتا تم دونوں کو عام انسانوں سے برند کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی لیے میں نے یہاں بولایا ہے اور وہی آواز پھر ابری اس مقدس کہر میں گسر کرنے کے بعد تمہارے جسموں میں حیرت انگید پور اسرار قوتیں بیدار ہو جائیں گی یہ قوتیں دیوتاؤں نے ہر انسان کو عطا کی ہیں اور وہ چاہے تو انہیں بیدار کر سکتا ہے اور دیوتا جسے چاہیں اس کے اندر ان قوتوں کو بیدار کر دیں سو تم دونوں خوش نصیب ہو کہ تمہیں دیوتاؤں نے اس کے لیے چن لیا سنو کہ جس اصل طاقت کا سرچشمہ نہیں انسان کی اصل اس کی روحانی قوت ہے جسے فنا ہو جاتے ہیں جسم فنا ہو جاتے ہیں مگر روح کو فنا نہیں اور میرا جسم بھی فنا ہو چکا ہے مگر روح زندہ ہے کہ میں نے بدی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا سو تم دونوں بھی جب تک بدی کا شکار نہ ہوئے تمہارے اندر یہ قوتیں بیدار رہیں گی اور سنو اس زمین پر بہت سے جسم ایسے ہیں جن کی روحیں مر چکی ہیں زمین پر اترا کر چلتے ہوئے یہ بے جان لاشے ہیں یہ تمہیں اپنے ہی جیسا بنا لینا چاہیں گی تم بڑے امتحانوں سے گزرو گے مگر ہنسلا نہ ہار جانا کہ آخری فتح تمہارا مقدر کر دی گئی ہے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ چمکیلہ غبار غائب ہو گیا اب میں نصار کے ساتھ اس قہر میں داخل ہو چکی تھی اور ایسی لذت ایسی کیف و سرود میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی اور میرا وجود جیسے اس خوشبو دار قہر میں گردش کر رہا تھا معلوم نہیں کب تک میں اسی لذت و سرشاری کے علم میں رہی اور اچانک مجھے یوں لگا جیسے ہر طرف اندھیرہ پھیل گیا ہو اور مجھے اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ قہر وہ خوشبو وہ دودھی یا روشنی سب کچھ پور اسرار طور پر غیب ہو چکا تھا اور اسی وقت میرے اندر سے ایک آواز ابری کہ میں اندھیرے میں دیکھ سکتی ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے جسم میں سن سناہر تھی محسوس ہوئی اور پھر اندھیرے مجھ پر روشن ہو گئے میں اب اندھیرے میں دیکھ سکتی تھی اور نصار مجھے اپنے بائیں جانب کھڑا ہوا دکھائی دیا اس کی نظر بھی میری ہی طرف تھی اے مابلہ میں تجھے اندھیرہ ہونے کے باوجود دیکھ سکتا ہوں نصار نے مجھے مخاطب کیا اور میں بھی تجھے اے نصار دیکھ سکتی ہوں میں نے بھی اسے بتایا این اسی لمحے اے عقب سے میں نے خجیرہ کی آواز سنی اے عظیم حیمن کے مہمانوں اب تم لوٹ جاؤ اور میں نے مڑ کر دیکھا ذرا سے فاصلے پر مجھے ایک حسین ترین اور جوان عورت کا حیولہ جس اب نظر آیا جو ایک ڈھیلے ڈالے نیلے رنگ کے لبادے میں ملبوس تھا اور مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کوئی اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی اور اس کے جسم سے روشنی سی پوٹ رہی تھی پھر ہم جس راستے سے وہاں تک پہنچے تھے خجیرہ کی رہنمائی اسی راستے سے واپس اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہمارے گھوڑے بندے ہوئے تھے اور مہمان کے پور اسرار کہنا درنے میں جا کر گائب ہو چکی تھی اور میرے لئے عجیب و گریب احساس یہ تھا کہ مجھے اندھیرہ محسوس بھی ہو رہا تھا اور میں اندھیرے میں دیکھ بھی رہی تھی میں جس طرف اندھیرے میں نگاہ اٹھاتی دور تک واضح طور پر اندھیرے میں شگاہ سا پڑ جاتا اور ادھر سے نظریں ہٹاتی تو بدستور اندھیرہ پھیل جاتا اور میں نے اپنی یہ کفیت نصار سے بھی بیان کی اے میبلہ میں تیرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے شاید یہ بھی انہی پور اسرار قوتوں میں سے ایک قوت ہے جو ہمیں دیوتاؤں نے عطا کی ہے نصار نے کہا ہاں شاید ایسا ہی ہے میں جواب میں بولی آ چل اے مابلہ کہ اب ہم بستی میں واپس سکتی ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ ہم بغیر مشل کے اندھیرے میں سفر کر سکتی ہیں نصار کے کہنے پر میں اپنے گوڑے پر سوار ہو گئی اور مجھے بھی راستہ صاف نظر آ رہا تھا اس دوران میں نصار بھی گوڑے پر چڑھ چکا تھا اور حویلی میں واپس آنے سے کچھ دیر بعد ہم نے کھانا کھایا اول اور احظم بھی ہمارے ساتھ تھے وہ رات گزرنے کے بعد ہی صبح ہمیں روانہ ہو جانا تھا اس لیے میں جلد ہی آرام کرنے کی گرسے اپنے کمرے میں آ گئی دوسرے دن صبح اٹھتے ہی مجھے ان ساپوں کا خیال آیا جنہیں ٹوکری میں بند کر رکھا تھا اور میں دودھ منگوا کر انہیں پلا رہی تھی کہ نصار آ گیا وہ روانگی کے لیے تیار ہو کر آیا تھا شاید وہ مر سے پہلے ہی جا گیا اے اتون میں اول اور احظم کو لے کر بستی سے باہر میدان کے طرف جاتا ہوں تاکہ تینوں لشکروں کا معاینہ کر سکوں تو ادھر آ جا تیار ہو کر نصار نے مر سے کہا جو ان میں سے سفر کے قابل نہیں یا جنگ نہیں کر سکتے اور شدید زخمی ہیں انہیں الگ چھانٹ دوں گا ٹھیک ہے تو جا میں آ جاؤں گی میں ایک سامپ کو اپنی کلائی سے لپٹتے ہوئے دیکھ کر کہا جو دودھ پی چکا تھا تیار ہو کر ناشتہ کر کے میں نے سامپوں کو ازاز کر دیا اور وہ ادھر ادھر جانے کی بجائے میرے جسم کے مختلف حیصوں سے لپٹ گئے اور مجھے یہی توقع بھی تھی کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے سامپوں کا ایک جوڑا میری پیروں سے لپٹ گیا تھا اے اب ایسا تو نہ کرو کہ میں چل نہ سکوں میں بٹ بڑائی اور جو کر ان کے بالے کھول دیئے اور وہ دونوں اوپر رنگ آئے ہیویلی کے ملازمین کے لیے یہ تماشا نیا نام ہونے کے باوجود دلچسپ اور عجیب تھا وہ میرے جسم سے لپٹ ہوئے سامپوں کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتے رہے اور میں ہیویلی کے صدر دروازے تک پہنچ گئی ہتھیار بھی میرے جسم پر سجے ہوئے تھے اس روز پہلی بار تریر کا بہنوئی سمین مجھے نظر آیا وہ محافظ جب میرے لئے گھوڑا لیے کھڑا تھا سمین اسی کے نظرین کھڑا ہوا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا کیا تو وہی آتون ہے جو میرے گھر مہمان ٹھہری تھی ججکتی ہوئی اس نے مجھ سے سوال کیا ہاں اے سمین میں وہی ہوں میں نے بلا ثبت اسے جھٹلانے سے گریز کیا گزشتہ روز بھی میں نے سردار انسار کے ساتھ تجھے بستی سے باہر جاتے دیکھا تھا مگر اسے میں اپنا بہم سمجھا اور اسی تصدیق کے لئے آج میں نے دانستہ ادھر آیا یہ تو بتا کہ تُو جب تُو تریر کے ساتھ یہاں سے گئی تھی تو تجھے کون لوگ اگوا اے سمین یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے میں اس کی بات کاٹ کر محافظ سے گھوڑے کی لگام لے لی کہ تُو لشکر کے ساتھ نہیں چل رہا جن محافظوں کو اے اہتون بستی کی حفاظتوں نگرانی کے لئے چھوڑ گیا ہے اور میں بھی انہی میں سے ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میرے گھر میں اس کی دیکھ بال کرنے والا کوئی بڑا نہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں اور میری اس مجیبیلی کا علم سالاروں کو ہے سمین نے جواب دیا میں گھوڑے پر سوار ہو چکی تھی مزید کچھ کہے اور سنے بغیر میں نے گھوڑے کو اے لگا دی بستی کے باہر جب میں میدان میں پہنچی تو تینوں لشکر روانگی کے لئے تقریباً تیار تھے اور مجھے آتا دیکھتے ہی میرے لشکریوں نے آتون دیوی زندہ باد کے فلک شگاف نعرے براند کیے اور دونوں دوسرے لشکروں کے سپاہی بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی نعرے لگانے لگے شدید زخمی سپاہیوں کو چھاند کر علاق کیا جا چکا تھا انہ میں تینوں لشکروں کے سپاہی تھے جنگی قیدیوں کی گنتی دو سو سے کچھ اوپر ہی تھی اور وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے مگر گیر مسئلہ تھی انہیں مسئلہ سوار اپنے قیدیوں کی انہیں مسئلہ سوار اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے تاکہ وہ فرار نہ ہو اور ان میں سے جو شدید زخمی تھے انہیں الگ کر لیا گیا تاکہ بطور شگون لشکر کی رگوانگی کے وقت انہیں گوری مار دی جائے اور ان کی تعداد بارہ تھی مجھے ان پر ترس آنے لگا ان کے چہروں پر ابھی سے موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی انہیں یقیناً علم تھا کہ ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے میں اگر کچھ اور نہیں ان کی موت کو آسان تو بنا ہی سکتی تھی اور میں نے سوچا اور اپنا گوڑا دوڑاتی ہوئی نصار کے قریب پہنچ گئی اے نصار وہ جنگی قیدی جو شدید زخمی ہیں انہیں اگر قتل ہی کرنا ہے تو کیا ضروری ہے کہ انہیں گولیاں ہی ماری جائیں میں نے کہا پھر تو کیا چاہتی ہے اے ایتون وہ پوچھنے لگا ایک برتن میں دودھ دیا پانی منگوا دے میں سمجھ گیا اس نے سر ہلایا نصار تو سمجھ گیا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں مگر اول اور احظم یقیناً کچھ نہیں سمجھے تھے ان کے چہروں پر اس لیے حیرت کے اثار نظر آئے اور پھر مجھے ایک بڑے برتن میں پانی دے دیا گیا اور میں نے دو ایک گھونٹ گھونٹ پانی پی کر برتن ایک محافظ کے حوالے کر دیا جا ان سب زخمی جنگی قیدیوں کو ایک ایک گھونٹ یہ پانی پلا دے اور میں اس محافظ کو حکم دیا وہ محافظ میرا جھوٹا پانی لے کر ان بدنصیبوں کی گروہ کی طرف چلا گیا جو کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے تھے انہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ میرا جھوٹا پانی پی کر وہ سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں گے اور انہیں ایک ایک گھونٹ پانی پی لیا محافظ جب آخری قیدی کو پانی پلا رہا تھا تو پہلا قیدی آخری سانس لے رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے قیدی چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئے انہیں کہا کہ کیا ہوا احزم حیرانی سے بولا وہ مر گئے میری بجائے نصار نے جواب دیا کیا تو انہیں دیکھا نہیں کہ انہیں عظیم آتون کا جھوٹا پانی پلایا گیا تھا مگر صرف پانی جھوٹا پانی پی لینے سے اسے سردار نصار وہ کس طرح تو لاکھ بڑا ہوش یار اور بڑا عقل مند سہی احزم مگر یہ نہ سمجھ پائے گا کہ ایسا کس طرح ہو گیا نصار ہنس کر کہنے لگا سن کچھ باتیں عقل سے معابرہ ہوتی ہیں اور یہ جو کچھ تُو نے دیکھا ایسا ہی ہے اب یہی بتا دے کہ عظیم آتون کے جسم سے لپٹے ہوئے زہریلے سانپ اسے دستے کیوں نہیں روانگی سے قبل لاشے وہاں سے آخری رسوم کے لیے ہٹا دی گئی کہ وہاں ہی نہ سڑتی رہیں اب ہر طرف دوپ پھیل چکی تھی اور تینوں لشکروں کی روانگی کا حکم دے دیا گیا سب سے آگے میرا لشکر تھا وہ دونوں اپنے اپنے لشکروں کی کمان کر رہے تھے اور تینوں لشکروں کی درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑا گیا تھا جنگی قیدی میرے لشکر کی این درمیان میں تھے اور انہیں مارکہ شاہ میں اس وقت سامنے لانا تھا جب دشمن کی طرح سے جوابی حملہ ہوتا انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں قتل نہیں کیا گئے اور کس وجہ سے ساتھ لیے جا رہے ہیں ان سے بس اتنا کہا گیا کہ خاموشی کے ساتھ چلیں اور سفر کے دوران میں فرار ہونے کی کوشش نہ کریں ورنہ انہیں گولی مار دی جائے گی دوپہر کو ایک مناسب جگہ دیکھ کر کھانا کھانے کے لیے پڑاو ڈالا گیا اور پھر فوراں ہی سفر شروع کر دیا گیا سورج روب رہا تھا جب تینوں لشکر جدا ہوئے اب ان کے راستے الگ الگ ہو گئے تھے اول اپنے لشکر کو لیے شمالی مشرق سمت اور احضم شمالی مگرد جنب لشکر لیے بڑا اور انہیں دونوں سمتوں میں نصار کے ابائی بستی کے مددگار کبائل بستے تھے میں اور نصار سیدھے بڑھتے رہے کچھ ہی دیر میں اندھیرہ ہو گیا مگر مشل روشن نہیں کی گئی اور لشکر کو ہدایہ دے دی گئی کہ وہ ہم دونوں کے پیچھے بڑھتے رہیں اور جس طرح مجھے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی تھی مجھے یقین تھا کہ نصار کو بھی کوئی پریشانی نہ ہوگی مشعل ناروشن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رازداری کے ساتھ جس حد تک بستی کے قریب پہنچ سکیں پہنچیں اور دشمن کو علم نہ ہو کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے درے سے گزر کر بستی پر شب کون مارنے کی بجائے نصار نے وہ تلیل راستہ اختیار کیا جس سے میں پہلے بھی ایک بار گزر چکی تھی اور یہ وہی راستہ تھا جنر سے دو محافظ مجھے وادی سبس کی طرف لے کر جا چکے تھے تاکہ سیان کی خدمت میں ایک حسین توفہ پیش کر کے انعام حاصل کر سکیں اور بستی کا یہ دائیں پہلو خاصے فاصلے پر چند مشعل روشن نظر آ رہی تھی اور انہیں ایک جنم چھوڑتا ہوا ہمارا لشکر آگے بڑھ رہا یہ وہی مشعل برادر محافظوں کا دستہ ہو سکتا تھا جس سے پہلے میری محاف پجاری اور احرس کی مڈبیر ہو چکی تھی نصار کی حدایت پر اب جنگی قیدیوں کو لشکر کی اگلے حصے میں لے آیا گیا تاکہ جب ضرورت پیش آئے انہیں لشکر کے آگے کار دیا جائے اور آخر کار وہی وقت وہ وقت آ ہی گیا جب اچانک میں لشکر اس بستی پر آگ برسانا شروع کر دی اور فضاء دماغوں سے گوجھ اٹھی محاف کی حویلی کے طرف پیش قدمے شروع ہی کی تھی کہ آچانک حویلی کے طرف سے بھی فائرنگ کا آگاز ہوا اور یہی وہ موقع تھا جب جنگی قیدیوں کو آگے لے آیا گیا اور جلتی ہی مشلے قیدیوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی کچھ دیر کو حویلی کے طرف سے گولیاں چلنا بند ہو گئیں اور ہم حویلی کے کچھ اور قریب ہو گئے اور پھر میری آنکھوں نے ایک ظالمانہ مندر دیکھا انہیں نیحتے قیدیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور حویلی کے دروازوں دریچوں اور چھت سے ہم پر فائرنگ کی جا رہی تھی بستی کے اکثر گھروں کی چھتوں سے بھی آگ برس رہی تھی بستی والوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی موقع نہیں مل سکا شاہ بکون اتنا اچانک اور اتنی بھرپور طاقت سے مرا گیا تھا کہ دشمنوں کو سملنے کا موقع نہیں ملا تھا اور ذرا ہی دیر میں بستی کا ہر رنگ ہر کوچہ گویا میدان جنگ بن گیا تھا مرتا کیا نہ کرتا کہ مسددہ دو گھڑوں سے لڑنے نکل آئے تھے اسی وقت نصار نے ایک ایسی چال چلی کہ فتح یقینی ہو گئی ہمارے سپاہی بستی کے بلند مقام پر چڑھ کر بار بار ایک ہی اعلان کرنے لگے کہ جو بھی ہتھیار ٹینک دے گا اور مقابلہ نہیں کرے گا اس کی جان کو امان ہے اور ہر طرف سے اطلاعات مصور ہونے لگی کہ بستی والے تیری سے ہتھیار ڈال رہے ہیں امان طلب کرنے کی شرط یہ رکھی تھی کہ جسے امان چاہے وہ اپنے گھر کا دروادہ کھول دے اور رہتہ رہتہ ساری بستی میں پھیلی ہوئی فورڈ سمڑ کر حویلی کے اطراع میں جمع ہونے لگی حویلی پر دباؤ بڑھا گیا اور واہب کے بارے میں کیاس یہی تھا کہ وہ حویلی ہی میں ہوگا اچانک حویلی کا صدر دروادہ بھی کھول دیا گیا اور اسی کے ساتھ گولیاں چلنا بند ہو گئیں اس کا مطلب یہی تھا کہ حویلی کے اندر مجودہ سپاہ بھی امان طلب کرنے پر امادہ ہو چکی ہے اور یہ وہی لوگ اور یہ وہی حویلی تھی جہاں میں نے برسوں پہلے پناہ لی تھی اور اسی حویلی کے باسی آج خود پناہ مانگ رہے تھے نصار مجھے ساتھ ریو گوڑے سے اتر کر حویلی کے صدر دروادے پر پہنچا تو حویلی کے محافظ دستے کا سلار آنگے بڑھا اور اس نے ہمارے قدموں میں اپنے ہاتھیار ڈال کر سر جھکا دیا اور پھر اس کی تکلید دوسرے بھی کرنے لگے جو یکے بعد دیگرے حویلی سے نکر رہے تھے ٹھہرو نصار ہاتھ اٹھا کر برند آباد میں بولا اور پھر وہ محافظ دستے کے سلار سے مخاطب ہوا واحب کہاں ہے وہ حویلی میں نہیں ہے اے سردار سلار نے عدب سے سر جھکا کر جواب دیا ہاں واحب کے بچے اور بیویاں حویلی میں ضرور موجود ہیں کیا مطلب فیضار نصار کے تیریوں پر بل پڑ گئے واحب کہاں گیا آج شام ہی وہ وادی سبس کی طرف گیا ہے اسے سرداروں کے سردار سیار نے طلب کیا تھا سالار نے بتایا اسی لبے مجھے پور اسرار سرگوشی سنائی دی سالار جھوٹ بول رہا ہے واحب اس وقت ایک کفیہ سرنگ کے دریئے فرار ہو رہا ہے حویلی کے اندر یہ سرنگ اس نے کسی ایسے ہی بورے وقت کے لئے خدوائی تھی سرنگ کا دوسرا دہانہ بستی کے باہر پہاڑی درے سے پہلے ان محافظوں کی کوٹریوں میں سے ایک کوٹری میں ہے جو رات کو پہرا دیتے ہیں وہاں بارہ کوٹرییں بنی ہوئی ہیں ساتھویں کوٹری کھالی رہتی ہے اور اسی میں سرنگ کا دہانہ ہے ان الفاظ کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی اور مجھے آیار سلار پر سخت غصہ آیا جو نصار کو کھلا فریب دے رہا تھا اور وقت ضائع کیے بغیر میں بڑی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ محافظ دستے کے اس جھوٹے سلار کو ہراست میں لے لو یہ کیسے ہوئے گسے کے علم میں میرا ہاتھ سلار کے طرف اٹھا اور اسی وقت ایک غیر متوکہ واقعہ رون ماہ ہو گیا میری قرائی پر لپٹی ہوئے سامپوں میں سے ایک اچھل کر سلار کے شانے پر جا پڑا اور پھر اس نے سلار کے رکھ سار پر اپنا موں مارا سلار کے موں سے دہشت ادا چیخ نکلی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں سامپ ایک دم پلٹا اور اچھل کر دوبارہ میری قلائی سے لپٹ گیا وہ منظر بڑا ہی ہولناک تھا جب سلار زمین پر گیرا اور اس کے چہرے کا گوشت مون کی طرح پگل کر بہنے لگا یقیناً یہ اس سامپ کے سامپ کے زہر ہی کا اثر تھا جس نے سلار کو ڈسا تھا اور یہ روایت سچ ثابت ہوئی کہ وہ سامپ جسے بھی ڈس ریتا تھا اس کے جسم کا گوشت پانی بھر کر بہنے لگتا وہاں مزید وقت ضائع کیا بغیر میں نے نصار کو مخاطب کیا اے نصار واہب فرار ہو رہا ہے آہم اسے روک لیں میں یہ کہتے ہی مڑ کر اپنے گوڑے کی طرف لپکی نصار کو بھی میں نے اپنے پیچھے چپڑتے ہوئے دیکھا اور سپاہیوں کا ایک دستہ ہمارے ساتھ ہو لیا شاید نصار نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا جب میں اس بستی میں رہتی تھی تو وہ کوٹھریاں تعمیر نہیں ہوئی تھی اور وہاں بھی میں شاید انہیں تعمیر کرائے تھا ان کی آرمیس رنگ کا دوسرا دہانہ لوگوں کی نظر سے چھپا رہ سکے اور مرے درے کی سمت کا بخوبی اندادہ تھا اس لیے تیزی سے اس کی طرف اپنا گوڑا دور آ رہی تھی کہ نصار کا گوڑا مر سے دو ایک نیزے پیچھے ہی تھا اور پھر سپاہی تھے کہ نصار کا مر سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں مل سکا کہ وہاں کی تراش میں میرا روح کدھر ہے اور نہ اسے یہ معلوم تھا کہ مجھے وہاں کے فرار ہونے کا علم کس طرح ہو گیا وہ تو بس یہ سنتے ہی میرے پیچھے دور پڑا کہ وہاں فرار ہو رہا ہے اور اسے روکنا ہے میں ان کوٹریوں سے ابھی دور ہی تھی کہ مجھے اس طرف روشنی سی نظر آئی اور وہ روشنی کسی مشل کی معلوم ہوتی تھی متحرک روشنی کوٹریوں کے طرف درنے کی جانب سے تیدی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور میں نے سوچا وہ کوئی گھوڑ سوار ہی ہو سکتا ہے جو مشل ہاتھ میں لیے درنے کے طرف دور رہا ہے ظاہر ہے یہ گھوڑ سوار واحق کے سوا اور کون ہوتا گھوڑا شاید اسی کوٹری یا کسی دوسری کوٹری میں ہوگا جس پر سوار ہو کر وہ فرار ہو رہا تھا اور میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھانے کی خاطر اس کی پسلیوں پر گھٹنے کا دباؤ مزید بڑھا دیا اور گھوڑا سپریٹ دوڑنے لگا اب یہ ممکن نہیں تھا کہ میں دشمن کو فرار ہو جانے دیتی وہ پہاڑی درنے میں داخل ہو چکا تھا درنے سے تقریبا میرا گھوڑا اتنے تیری سے دوڑ رہا تھا کہ نصار کے اور میرے درمیان اب کئی نیزوں کا فاصلہ ہو گیا تھا گھوڑا دوڑاتی ہوئی جب میں درنے میں داخل ہوئی تو چونک اٹھی وہاں دور تک روشنی کا نام و نشان نہیں تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں اتنی جلدی درہ عبور کر کے فرار ہو جاتا اور میری آنکھیں دور دور تک اندھیرے کا سینہ چی رہی تھی اندھیرے کے باوجود مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا اور میں اپنے گھوڑے کو روک لیا اور چند ہی لمحوں بعد نصار بھی مرد تک پہنچ گیا اور مشل برادر سپاہی بھی اب درہ دور دور تک روشن ہو چکا تھا نصار کی نظر میں بھی وہ مشل بدست گھوڑ سوار آ چکا تھا جس کا تعاقب کرتی ہوئی اس درے میں داخل ہوئی تھی اے آتون ہمارا شکار کہاں گیا کیا وہ بچ کر فرار ہو گیا نصار نے بڑ سے پوچھا اسی لمحے مجھے برسوں پہلے کا ایک واقعہ یاد آ گیا اور اسی کے ساتھ جیسے مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ وہاں اچانک کہاں اور کیسے گائب ہو گیا اتنے جلدی کچھ اور ممکن ہی نہیں تھا اور میں نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواد میں نصار سے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس درے میں آگے جا کر دائیں جنب ایک درار ہے جو ابتدا میں تنگ اور پھر دائیں جنب مر کر چوڑی ہوتی گئی ہے ہاں اے آتون مجھے معلوم ہے نصار نے جواب دیا میں اپنے بچپن میں دوستوں کے ساتھ یہاں آ کر کھیلا کرتا تھا اور اس درار میں چھپ جاتا تھا جب وہ مرے تلاش کر لیتے تو میں دوستی جنب سے میدان میں کود کر بھاگ جاتا تھا تو کیا کیا وہ اس کے سوا کچھ اور ممکن نہیں ہے اے نصار میں نے اس کی بات کار کر کہا یہی درار ایک مرتبہ مجھے اور مہاپ کجاری کو بھی پناہ دے چکی ہے تو چاند سپاہیوں کو اس طرح مقرر کر کے آ جا کہ جہاں سے میدان میں کود کر بھاگا جا سکتا ہے تاکہ وہ ادھر سے پیدل ہی فرار ہو جانے کی کوشش نہ کرے بیسے یہ امکان کم ہے کہ وہ گوڑا یہیں چھوڑ کر بھاگ جائے وہ تو شاید اس میدان میں یہاں چھپا ہوگا کہ ہم مایوس ہو کر لوٹ جائیں تو وہ فرار ہو جائے نصار کو چند سپاہیوں کو لے کر درے سے باہر نکل گیا اور میں درے میں بکیہ سپاہیوں کے ساتھ درار تک پہنچ گئی اب دشمن کے فرار کا راستہ مصدود ہو چکا تھا اور میں نے درار کے اندر جان کر دیکھا مگر ظاہر ہے درار کے دائیں جنم مٹ جانے کی وجہ سے مجھے درار کا باقیہ حصہ نظر نہیں آ سکا اور جہاں تک میری نظر گئی درار کھالی تھی اب مجھے نصار کی واپسی کا انتظار تھا اور میرے اندازے کے مطابق وہب کو غیر مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا درار میں بیک وقت دو آدمی داخل ہو سکتے تھے اس سے زیادہ جگہ نہیں تھی ایسی صورت میں وہب بڑی آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکتا تھا جب تاکہ اس کے پاس اسلحہ موجود تھا کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا اور جیسے ہی درار میں داخل ہو کر کوئی بھی دہ جنب اڑتا وہب کی گولی کا نشانہ بن جاتا اس درار سے کسی طرح اسے باہر نکالا جائے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب نصار درار کے دوسری سرے پر سپاہیوں کو متعین کر کے میرے پاس پہنچا تو یہی سوال میری زبان پر آ گیا یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں میرا سوال سنکہ نصار نے جواب دیا تو میرے سعات آت اس طرح یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسے جگہ چھپا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہ زندہ ہاتھ آ جائے ورنہ اسے اسی درار کے اندر بھون دینا بھی مشکل نہیں نصار گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے ایک سپاہی کی ہاتھ سے مشل لے لی تم یہ لوگ یہاں سے ہلو گے نہیں نصار نے سپاہیوں کو تاقید کی ممکن ہے تمہیں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں لیکن یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا اس درار سے جو بھی نکلے اسے تم ہلاک نہیں کروگے بلکہ زندہ پکڑوگی اور میں بھی گوڑے سے اتر کر نصار کے ساتھ ہو لی وہ درے کے آخری سنے کے طرف بڑھ رہا تھا تو نے اے نصار یہ مشل کیوں لے لی میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی کیا تو بھی بھول گیا کہ اندھیرے تجھ پر روشن کر دئیے گئے ہیں ہاں اے تون مجھے یاد نہیں رہا اس نے اعتراف کیا اور درے سے نکل کر ہم کچھ دور تک دائیں جرب چلتے رہے اور پھر اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جو اس درے کی وجہ سے دو حصوں میں بٹ گئی تھی میں نصار کا بائیں ہاتھ ہمیں چڑھتی رہی اور اس کے دائیں ہاتھ میں مشل تھی رائفل اس نے شانے سے رٹکا لی اسی لمحے نہ جانے کیسے میرے ذہن سے یہ بات مہو ہو گئی کہ میرے جسم سے اب بھی سامپ لپٹے ہوئے ہیں اور نصار بھی شاید یہ بھول گیا تھا جسی لمحے مجھے اپنے جسم سے لپٹے ہوئے انتہائی خطرناک ظہریلے سامپوں کا خیال آیا تو میرے سارے بدل میں سنسری سے دور گئی اور میری دائیں کلائیں سے لپٹے ہوئے سامپوں سے نصار کا ہاتھ دور نہیں تھا مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ سامپ اچھل کر بھی دوسرے شکس کے جسم پر چڑھ سکتے ہیں اور میں نے نصار کا ہاتھ تھام کر گویا اس کی رندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اسی خیال کے ذہن میں آتے ہی میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کیا ہوا اے اتون مرک کر پٹا تو رک کیوں گئی دور رہ مر سے میں تیری سے پچھے ہٹی کیا تو بھول گیا کہ میری جسم سے موت لکٹی ہوئی ہے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پلڑ کر مر سے آگے آگے چڑھنے لگا یقیناً اس نے خطرے کا احساس کر لیا تھا اور جلد ہی ہم دونوں اس پہاڑی پر اس جگہ پہنچ گئے جہاں دھرار نظر آ رہی تھی اور میں نے دھرار کی اندر جانکا تو بہت نیچے مشل کی روشنی نظر آئی اور روشنی کے قریب ہی ایک شخص اور گھوڑا دکھائی دیا مشل ایک پتھر پر رکھی ہوئی تھی اچانک نصار نے دھرار میں موجودہ شخص کو مخاطب کیا اے وحب تو نے کسی چوہے کی طرح گھیل گیا گیا ہے اگر تو عزت کی موت چاہتا ہے تو دھرار سے باہر آ جات اور تو بھی جانتا ہوگا کہ وہ ایک بارش بڑا تھا اور اسی کے ساتھ میں تیری سے پیچھے ہٹ گئی اور میں بوڑے وحب کو ریفر کرو اوپر کرتے دیکھ چکی تھی اور دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور ہمارے قریب چنگاریاں سی اڑی کیا تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے یہیں بھون دیں اے وحب نصار کی آواز پھر گونجی تو اگر مجھے جان کی امان دینے کا وعدہ کرے اے نصار تو میں باہر آ سکتا ہوں گوڑے کی کرخت آواز سنائی دی اس نے یقینا نصار کو آواز سے پہچان لیا تھا اور میرے سوال کا جواب دے کر مجھے امان دیتا ہے نہیں اے وحب میرا نام نصار ہے میں دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں تجھ سے جھوٹا وعدہ کرلوں تو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا تو اپنے تقدیر کے فیصلے کو قبول کرلے ہاں یہ میرا وعدہ ہے کہ تجھے عزت کی موت نصیب ہوگی نصار نے جواب دیا عزت کی موت کا مطلب مجھے معلوم تھا اس کا مطلب تھا کہ وحب کی بیویوں اور بچوں کو نہیں مارا جائے گا اور اس کی بیویوں کو بے آبرو نہیں کیا جائے گا اس کے تمام اغزید و اقارب سے انتقام نہیں لیں گے جب میں ہی نہ رہا تو پھر میری عزت کیا بڑے وحب کی آواز نیچے سے آئی مجھے عزت کی موت قبول نہیں اے نصار جو تیرے جی میں آئے سو کر میں اپنا گاہ سے باہر نہیں نکلوں گا اور میں بھی نیچے دیکھ رہی تھی کہ وحب نے شاید یہ سوچ کر مشن رجا دی کہ اندھیرے میں اسے شکار نہیں کیا جا سکتا درار تاریخ ہو گئی مگر مجھے وہ بڑا اب بھی نظر آ رہا تھا اور میں نے دینی عواز میں نصار سے پوچھا کیا تجھے بھی وہ نظر آ رہا ہے ہاں اے ہتون نصار نے جواب دیا میں اس اندھیرے کے باوجود دیکھ سکتا ہوں اور پھر تو اسے درار سے نکالنے کی کیا تدبیر کرے گا اے نصار میں نے دریافت کیا اور دانستہ میں اس میں سے کچھ ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی سام اچھل کر اس پر نہ جا بڑے اور میں پہلے اس کی ریفل کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں ریفل ات کی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر وہ اندھیرے میں اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا اس کے بعد ہی دوسرا قدم اٹھاؤں گا نصار کی آواز بھی دھیمی تھی اور میرا خیال ہے کہ ریفل کبضے سے نکل جانے کی بعد وہ آدھا حاصرہ تو ہار ہی جائے گا اور پھر میں نے نصار کو نشانہ لیتے دیکھا اور چند ہی لمحبات دھماکہ ہوا نصار نے بڑے واہب کی ریفل کا نشانہ لیا تھا جسے وہ اپنی دائے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا اور نشان نظار کا نشانہ بڑا سچا تھا اور میں نے بڑے کی ہاتھ سے ریفل چھوڑ کر کچھ فاصلے پر گرتے دیکھی بڑا واہب جس جگہ موجود تھا وہاں سے درار کا دوسرا سرہ کریر تھا وہ جو میدان کی طرف تھا ریفل ادھر ہی گری تھی اس کے فوراں بعد نصار نے دوسرا فائر کیا اور اس مکان کو بھی ختم کر دیا کہیں واہب واہب ریفل ڈھونڈ نہ لے اور دوبارہ بھی اس نے واہب کی ریفل ہی کو نشانہ بنایا تھا ریفل عبدالرار کے میدانی سلے سے سیرے والے خلاب میں گر گئی تھی اب اسے فائر کر کے کسی ایک طرف ہنک نہ پڑے گا نصار کی آواز سنائی دی اور پھر وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی میدانی حصے والا خلاب بڑے واہب سے قریب تھا اور نصار نے اسے مجبور کر دیا کہ اسی طرف جائے اور وہ پے در پے درار میں فائر کر رہا تھا بڑے واہب کو یہ گمان بھی نہ ہوگا کہ اندھیرے کے باوجود کسی کو نظر آ رہا ہے گولیوں کے زل سے بچتا ہوا اب وہ خلاب کے قریب پہنچ چکا اور پھر چند ہی لمحے بعد گویا اسے اپنی جان بچانے کی خاطر خلاب میں چھلانگ لگا دینا پڑی اے آتون آخر ہم اسے درار سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئے نصار کے لہجے میں خوشی کا ظہر ہو رہا تھا پہاڑی پر چندے میں ہمیں جتنی مشکت جھیلنا پڑی اتنے میں اتنے ہی دشواری نہ ہوئی اور ہم جلد ہی دررے میں پہنچ گئے اس کے بعد ہمیں اپنے گوڑوں پر سوار ہو کر دررے سے نکل کر میدان میں پہنچتے ہوئے دیر نہ لگی اور نصار نے این اس خلاق کے نیچے سپاہیوں کو بتعین کیا تھا اور گڑے واہب نے جیسے ہی نیچے چھلانگ لگائی اسے چھاپ لیا گیا اس طرح موجودہ سپاہیوں کو بھی وہ یہ تاقید کر گیا تھا کہ وہاہب کو زندہ پکڑنا ہے اسے رسیوں سے کس کر ایک گوڑے کی پوچھ سے بانا جا چکا تھا دیکھ لے اے واہب تجھے عزت کی موت قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا نصار اس کے قریب آ کر بولا مگر اس سے پہلے تُو نے مر سے جام بکشی کا وعدہ کر لیا تھا اے نصار گوڑے واہب کی آواز سے ایانی جھلک رہی تھی تُو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا اے ملون گوڑے نصار نے حکارت سے کہا اور پھر اس نے بستی کے طرف چلنے کا حکم دے دیا ہم بستی میں داخل ہوئے تو ایک مشل برادر جلوس نے ہمارا استقبال کیا سردار آشر زندہ باد اور سردار نصار زندہ باد کے فلکش گاف ناروں سے ساری بستی گونجنے لگی اسی جلوس کے ساتھ ہم حویلی تک پہنچے حویلی کے سامنے مجھے مختلف عمروں کی عورتوں کا ایک گروہ نظر آیا معلوم ہوا کہ یہ بوڑے واہب اور اس کی بیٹیوں کی بیویاں تھی انہی کے قریب بچے اور چھے نوجوان دکھائی دیئے اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ واہب کی کوئی بیٹی نہیں تھی یا اگر تھی تو انہی عورتوں کے گروہ میں تھی جن کے چہروں پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی یہ خبر بھی میرے لئے اندوناک تھی کہ سنگ دن بوڑا اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مرواں ڈالتا تھا وہ چھے نوجوان واہب کی مختلف بیویوں سے تھے واہب کے سب سے کم عمر بیٹی کی عمر صرف دو سال تھی جو ایک نوجوان عورت کی گوڑ میں تھا اور واہب یہ سب سے چھوٹی بیوی تھی عورتوں نے جب واہب کو گوڑے کی پوچھ سے کھولتے دیکھا تو بلند آواد میں بین کرنے لگیں نصار نے ان عورتوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور پھر کہنے لگا تم سب کو تمہاری بیٹیوں سمید جان کی امان دی جاتی ہے سنو کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تم اپنی بیٹیوں کو لے کر جہاں جانا چاہوگی تمہیں جانے دیا جائے گا اور اگر تم اسی بستی میں عزت و عبرو کے ساتھ رہنا چاہو تو تمہیں یہ اجازت بے ہوگی موڑے وحب کے گھر والوں کو مسئلہ سپاہیوں نے اپنے نرگے میں لے رکھا تھا اور پھر نصار کے حکم پر ان سبی کو حویلی کے ایک حصے تک محدود کر دیا گیا اور وہاں سخت پہرہ بٹھا دیا گیا موڑے وحب کو پایا زنجیر کر کے حویلی کے خواہ زندان میں ڈال دیا گیا جو زیر زمین تھا بستی میں موجود سپاہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تمام ضروری احکام سے فارغ ہو کر نصار مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے حویلی میں داخل ہوا اس وقت نصار کی حالت عجب تھی اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو تیرتے حویلی دکھائی دیئے شاید اسے اپنا بڑا باب سردار آشر یاد آ رہا تھا یا پھر وہ سارا دن جو اس نے بچپن سے نوجوانی تک کسی حویلی میں گزارے تھے یادوں کی دھوک چھاؤں سے اس کا چہرہ جیسے جل بجھ رہا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لیے وہ دیوانوں کی طرح ساری حویلی میں چکراتا رہا اور پھر میں نے اسے کمرے کے دروازے پر روکتے ہوئے دیکھا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تجھے یاد ہے اے اتون کہ یہ یہ میرے بابا کا کمرہ تھا نصار کی آواز بھرائی ہوئی تھی ہاں نصار مجھے یاد ہے سبر کر میں نے اسے تسلیح دی دیوتاؤں کا شکر ادا کر کہ انہوں نے تجھے تیری دشمن پر گالب کیا نہیں اے اتون مجھے جھوٹی تسلیح نہ دے کہ تیرا اور میرا دشمن سیان ابھی ہماری دسرہ سے بہت دور ہے مگر کب تک اے نصار اس کا وقت بھی اب آنے ہی والا ہے تو دیکھے گا کہ وہ دن دور نہیں جب میرے اور تیرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ دشمن کو جلا کر راہ کر دے گی بوڑے ایار وحب کی طرح وہ بھی ہم سے اپنی زندگی کی امان چاہے گا اور اسے امان نہیں دی جائے گی کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں بھی تیری ہی طرح انتقام کی آگ میں جلد رہی ہوں ہاں میں جانتا ہوں اے اتون جانتا ہوں وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑھ بڑھانے لگا عام معافق کا طلاق حویلی کے ملازمان پر بھی ہوتا تھا اور ان میں خادم بھی تھے اور خادم آئیں بھی ان کا نگران ہمیں تلاش کرتا ہوا وہاں تک آ گیا وہ نصار کے سامنے جھک کر بولا اے سردار بتا کہ تُو کہاں سوئے گا اس کمرے میں نصار نے کھلی ہوئے دلوازے کے طرف اشارہ کیا اور نگران ہی سے معلوم ہوا کہ وہ کمرہ سیان کے بورے نائب واہب کے تصرف میں تھا اور وہیں میرے اور نصار کے سونے کا عارضی طور پر بندبست کر دیا گیا اور ہم دونے نے وہیں کھانا بھی کھایا نصار کا محافظ دستہ بھی میرے لشکر کے ساتھ تھا اس نے حویلیوں کی حفاظت کا بندبست سما لیا تھا اور کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں پہلے ہی میں نے ان زہریلے سامپوں سے بھی جان چھوڑا لی اور میں نے اپنا جوٹا دودھ پلا دیا تھا اس رات میں نے نصار کو بچوں کی طرح بلک بلک کا روتے دیکھا معلوم نہیں اس حویلی میں آنے کے بعد اسے کیا کیا یاد آنے لگا اور میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالیا اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے آتون اگر آج رات تو میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں اس کمری کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا اور صبح ہوتے ہوتے یہ کچھ کبری بھی مل گئے کہ اول اور احضم بھی فتح یاب ہو چکے تھے خبر رسانوں نے خبر دی کہ وہ زیر حراشت قبائل کے سرداروں کو جلد اپنے ساتھ لے کر آنے والے ہیں میں اور نے اور نصار دونوں ہی اب تک نہیں سو سکے تھے اور میں نے دوہری فتح کی خبر پر نصار کو مبارک بات دی اور سورج تلو ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ یکے بعد دے گرے اول اور احضم کے آنے کی خبر ملی سردار آشر جس بڑے کمرے میں اجلاس کیا کرتا تھا اور نصار میں مجھے ساتھ لی ہوئے وہاں پہنچ گیا اول اور آخر دونوں زیر حراشت سرداروں کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے اور نصار کو اور مجھے ان دونوں نے تحظیم دی اے معزت و محترم سرداروں نصار نے دونوں قبائل کے سرداروں کو نرمی سے مخاطب کیا تو ان کے چہروں سے حیرت کا ظہار ہونے لگا وہ مجرموں کی طرح سار جھکائے سامنے کھڑے تھے اور میں کہ سردار آشر کا بیٹا نصار تم سے مخاطب ہوں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے باپ سے تمہاری کوئی رنجش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا اختلاف تھا کہ تم میرے خلاف ہتھیار اٹھاتے مگر تم نے ایسا کیا اور مجھے خبر ہے کہ کیوں کیا تم ظالم سیان کے خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں وہ تمہاری بستیوں پر بھی قبضہ نہ کر لے بولو کیا ایسا نہیں تھا ہاں اے عظیم سردار آشر کے بہادر بیٹے ہم اسی خوف سے مجبور ہو کر سیان کے نائب واہب کا ساتھ دیتے رہے ایک سردار نے باری آواز میں اعتراف کیا اور دوسرے نے بھی اس کی تائید میں ہی کہا ہم اس پر پیش امان ہیں دوسرے سردار نے تائید کے بعد آگے بڑھائی اے دلیر و جوان سردار ہم تجھ سے صرف عزت کی موت کے طلبگار ہیں محترم سرداروں کی زنجیریں کھول دی جائیں نصار نے ان سپاہیوں کو حکم دیا جو سرداروں کے پیچھے کھڑے تھے اور سپاہیوں نے فوراں تعمیل حکم کر دی آؤ اے موزد سرداروں میرے قریب آ کر بیٹھو نصار پھر ان سے مخاطب ہوا میں تمہیں عزت کی زندگی دیتا ہوں چند لہمیں وہ دونوں حیر زدہ سے کھڑے رہے حقیقت ہے ان بستیوں میں یہ روایت نہیں تھی کہ کوئی غالب نہ صرف کسی مغلوب کی جان بخشی کر دے بلکہ اسے عزت و احترام بھی دے اور نصار نے انہیں ایک بار پھر مخاطب کیا تمہیں چونک اٹھے اور پھر نصار کے قریب پہنچ کر تعظیم میں جھگ گئے اے عظیم باپ کے عظیم بیٹے آر سے میری زندگی تیری امانت ہے میں خود کو سردار نصار غلام کہلوانے پر فخر محسوس کروں گا پہلے سردار نے پر جوش آواز میں ہمارے اپنی اطاعت کا ظہار کیا اور میں بہادر باپ کے بہادر بیٹے سے یہ اجازت طلب کروں گا کہ وہ مجھے میری ہی بستی میں ماں تحت کہلوانے کا عزاز بخش دے دوسرا سردار بولا سنو میں تمہیں دونوں کو تمہاری بستیوں میں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں آر سے تم میرے لیے اور احظم کی طرح ہو جو میرے دائیں اور مائیں بادو ہیں کیا تم وفادار رہنے کا اہد کرتے ہو ہم اہد کرتے ہیں کہ اپنے سردار نصار کے وفادار رہیں گے اور ہم اگر اہدے سے پھرے تو دیوتاؤں کا کہر ہم پر ناظر ہو وہ دونوں یک زبان بولے تو پھر عزت و عبرو کے ساتھ اپنی اپنی بستیوں کے طرف لوٹ جاؤ نصار نے انہیں مخاطب کیا انہوں دنوں نے ایک بار پھر تعظیم دی اور ان سپاہیوں کے ساتھ چلے گئے جو انہیں یہاں تک پایائے زنجیر لائے تھے نصار کے اشارے پر سپاہی زنجیریں بھی اٹھا کر لے گئے اور ان کے جاتے ہی میں نے بھی نصار کو مخاطب کیا مبارک ہو تجھے اے نصار کہ تنہیں جتنا چاہا تھا اس سے زیادہ مل گیا اور یہ دونوں پہلے ہی سیان کے حلیق تھے اور اب اس کے حریف بن گئے اور انہوں نے خود ہی تیری ماتحتی میں آنا چاہا اور تجھے سیان کی طرح ان سے اہدنا میں آمن نہیں کرنا پڑا اور تنہیں اتنی نرمی اور محبت کا سلوک کیا کہ ان کے دل جیت لیے اول اور احظم نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا اب تم دونوں بستی کا انتظام سنبھالو گلی کی اچھوں میں ایک بھی لاش نظر نہیں آنے چاہیے نصار نے اپنے دونوں نائبوں کو حکم دیا اور پھر بولا میں عظیم آتون کے ساتھ وہب کے گھر والوں سے ان کی مرضی معلوم کرتا ہوں جا کر اول اور احظم چلے گئے تو نصار مجھے لیے حویلی کے اس حیثے میں پہنچ گیا جس پر سخت پہرا تھا اس حیثے کے سہن میں محافظوں نے وہب کے تمام اہل کاندان کو جمع کر دیا ان کے چہروں سے صاف پتا چل رہا تھا جیسے وہ رات بر نہ سوئے ہوں گزشتہ رات میں نے تم سب سے کہا تھا کہ تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے مگر شاید تمہیں اس کا یقین نہیں آیا نصار نے انہیں مخاطب کیا ہاں اے ہمارے دشمن ہمیں تیری کسی بات کا یقین نہیں ایک عورت بولی دشمن پر اعتبار کرنے والے بے وکوف ہوتے ہیں اور ہم بے وکوف نہیں اگر تو اپنے کال میں سچا ہے تو پھر ہم پر پہرے کیوں بٹھا رکھے ہیں ہم جہاں بھی جانا چاہیں ہمیں جانے دے میں پھر کہتا ہوں کہ مجھ پر یقین کرو میں ایک شریف دشمن ہوں تم سے دھوکہ نہیں کروں گا بولو تم سب کہاں جانا چاہتے ہو ہم سرداروں کے سدھردار سیان کے پاس وادی سبت جانا چاہتے ہیں گوڑے وحب کے بیٹوں میں سے ایک بولا اے نوجوان کیا تو کسی رہنمائی کے بغیر وہاں اپنے گھر والوں کو لے کر جا سکتا ہے ہاں میں بھی وادی سبت کا راستہ جانتا ہوں وہاں جا چکا ہوں اور میرے دو بھائی بھی راستے سے واقف ہیں نوجوان نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ نصار کچھ کہتا ایک نوجوان خوبصورت عورت اٹھی اور اس نے نصار کو مخاطب کیا مگر اے سردار میں اپنی بستی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی اور تجھ سے انصاف کی طالب ہوں اور پھر اس نے اسی نوجوان کے طرف انگلی اٹھا کر کہا جو وادی سبت کا راستہ جاننے کا دعوے دار تھا اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا اور زبردستی مجھے اپنی بیوی بنا لیا یہ میرے شوہر کا قاتل ہے تو کیا تُو اسے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی نصار نے اسے پوچھا کیا رسوم کے مطابق تُو نے اس سے اور اس نے تُو سے قبول نہیں کیا نہیں اے سردار کوئی رسم ادا نہیں ہوئی نوجوان عورت نے دعوی کیا یہ جھوٹ گولتی ہے ایک بوڑی عورت چیخ کر کہنے لگی یہ میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے تو کیونکہ اس کی ماں ہے اس لیے تیری گواہی تسلیم نہیں کی جائی گی نصار نے گویا فیصلہ سما دیا پھر اس نوجوان کو مخاطب کیا جس پر الزام لگایا گیا تھا کیا تُو اپنی ماں کے سوا کسی اور کو گواہی میں پیش کر سکتا ہے کہ تُو نے زبردستی اس عورت کو بیوی نہیں بنایا میں سیان کے نائب واہب کا بیٹا ہوں اور بزدل نہیں کہ جھوٹ بولوں نوجوان بلا ججک بولا یہ عورت مجھے پسند آ گئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ اپنے شوہر سے آزادی حاصل کر لے میں تُجھے اپنے بیوی بنا لوں گا مگر یہ نہیں مانی اور پھر میں نے اس کے شوہر کو مجبور کرنا چاہا لیکن وہ بھی اسے آزاد کرنے پر امادہ نہ ہوا اور مجبورا میں نے اسے قتل کر دیا اور اس عورت کو زبردستی حویلی میں اٹھا لیا تُجھے خبر ہے اے سردار کہ رسم عورت اور مرد دونوں کی رضا مندی سے ادا کی جاتی ہیں سو جب یہ رضا مند ہی نہ تھی تو میں بھرا کس طرح رسمیں ادا کرتا اے نوجوان کہ تُجھے خبر ہے کہ رسموں کی ادائیگی کے بغیر کسی عورت کو زبردستی اپنی بیوی بنا لینے کی سزا کیا ہے نصار نے پوچھا ہاں اے سردار مجھے معلوم ہے اور پھر کسی ایسے مرد کی زندگی پر عورت کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے خواہ وہ عورتوں سے زندہ رہنے دے یا قتل کر دے تو اے عورت میں تُجھے اس نوجوان کی زندگی پر اختیار دیتا ہوں تُو چاہے تو اس کی زندگی بخش دے کہ اسے مار دے نصار کی آواز بلاند روی عورت سے تُجھے خبردستی کی ہے اور تُجھے کوئی بھی رسم ادا کیے بغیر اپنے گھر میں بیوی بنا کے ڈاکر ڈالے رکھا یہ سزا کا مستحق ہے اس نوجوانوں حسین عورت کو میں نے کہتے سنا کہ یہ میرے شوہر کا قاتل ہے میں اس کی زندگی کیسے بخش سکتی ہوں اے سردار لا مجھے اپنا خنجر دے اس نے میرے شوہر کے دل میں خنجر اتارا تھا آج میں اس کا دل چھی دوں بڑی عورت نے چھپڑ کر اس نوجوان عورت کو غصیب لیا اور کسی درندے کی طرح گھڑائی میں تلا خیون پی جاؤں گی نصار نے پرڑ کر محافظوں کو اشارہ کیا جنہوں نے بڑی مشکل سے نوجوان عورت کو بڑی عورت سے چھوڑایا اور پھر نصار ہی کے حکم پر محافظوں نے مجرم نوجوان کو برخت میں لے لیا اس نوجوان نے مضاحمت نہیں کی آج مجھے انصاح مل گیا انصاح مل گیا نوجوان عورت بڑھ بڑا رہی تھی اس کے ہاتھ میں خنجر دے دیا جائے نصار نے حکم دیا ایک محافظ نے اپنی پیٹی سے خنجر نکال کر نوجوان عورت کو تھما دیا خنجر ہاتھ میں آتے ہی وہ نوجوان کے طرف جپٹی اس نازک اندام سے عورت میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ جب پہلے وار کے بعد خنجر نوجوان کی پسلی میں بھنس گیا تو ایک ہی جٹکے میں اس نے خنجر باہر کھینچ لیا اس عورت پر جنون سا تاری ہو گیا اور نوجوان کی گردن دھلک جانے کی باوجود وہ عورت خنجر آزمائی کرتی رہی نوجوان کی لاش کو نصار کے اشارے پر محافظ وہاں سے اٹھا کر لے گئے اس عورت کو ابھی اسی وقت بستی میں جانے کی اجازت دے دی گئی اس نے بتایا تھا کہ اس کے والدین اسی بستی کے باسی ہیں اور پھر یوں ہوا کہ عورتوں کی اس گروہ سے تقریباً آدھی عورتوں نے واضح سبت جانے سے انکار کر دیا وہ اسی بستی کی تھی اور وہیں رہنا چاہتی تھی اور یہ سبھی جوان تھی ان میں کئی چھوٹے بچے بھی تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان عورتوں میں وہاں سب سے چھوٹی بیوی بھی تھی جس کی گود میں دو سال کا بچہ تھا اگر اس کی گود میں بچہ نہ ہوتا تو شاید وہ کوئی اسے بچے والی یا شادی شدہ کہتا نصار نے حکم دیا کہ فیلحال ان عورتوں کو حویلی میں ہی رہنے دیا جائے باقی عورتوں کو وہاں کے پانچوں بیٹوں اور بچوں کے ساتھ واضح سبت جانے کی اجازت دے دی گئی اور نصار کی حکم پر ان کے لیے گھر سواری کے گھوڑوں کا بندوبستوی کر دیا گیا گزشتہ روز دن بھر سفر کرنے اور پھر ساری دار جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی سو میں اسی کمرے میں جا کر سو گئی جہاں رات گزاری تھی اور نصار بستی کا معاینہ کرنے چلا گیا سوتے سوتے ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی تو میں نے کچھ فاصلے پر نصار کو بھی بے خبر سوتے دیکھا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں وہ دن وہ دن اور پھر ساری رات یوں ہی سوتے جاگتے گدری اور آت کا کھانا بھی جیسے میں نے نیند ہی کے حالت میں کھایا تھا اگلے روز صبح جاگنے کے بعد میں ترو تعدہ تھی اور حویلی کے باغ میں تہرنے لگی سورج روح ہونے لگا تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا اس حویلی کا ایک ایک گوشہ میرا دیکھا بالا تھا اور ابھی میں باغ سے نکل ہی رہی تھی کہ نصار کو ادھر آتے دیکھا تو یہاں ہے آتون اور میں تجھے حویلی میں دھونٹا پھر رہا ہوں نصار میرے قریب آگر بولا کچھ دیر بیٹھتے ہیں یہاں میں نصار کے ساتھ ایک کونج کے قریب جا بیٹھی اور بولی تو مجھے کس لیے تلاش کر رہا تھا میں تجھے یہ مشورہ کرنا تھا کہ اس ملعون بڑے وہاں کا قصہ کب تک ختم کیا جائے دوم یہ کہ اول اور آزم کو ان کے لشکروں کے ساتھ واپس بیٹھ دیا جائے اب یہاں ان دونوں کا رہنا ضروری نہیں رہا نصار نے گفتگو شروع کی میں تجھے اپنے دل کی بات بتاؤں اے نصار یہ جو میلہ لگا کر دشمنوں کے سر کاٹے جاتے ہیں مجھے کتے ہی پسند نہیں میلہ اب صرف ایک شخص کے لیے لگے گا اور وہی اس کا اصل حق دار ہے اور وہ ہے سیان میں نے کہا تو پھر دل بے قرار کی ایک صورت اور ہے نصار میں نے فید لہجے میں بولا وہ کیا میں نے پوچھا اس کمینے نائب کا سر کاٹ کر اسی کو بیٹھ دیا جائے اس پیغام کے ساتھ کہ اس کے دوسرے نائبوں کا حشر بھی بہت جلد یہی ہوگا اور اسے یہ ہوگا کہ وادی سبس کے قریب جو چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد ہیں اور جہاں سیان نے اپنے نائب مقرر کا رکھی ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے اور ہمیں آئندہ اس سے فائدہ ہوگا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وادی سبس کی اطراف جو بستیاں ہیں وہاں اپنے مقبروں کا جال بچھا دوں ہاں تیری یہ تنویز مناسب ہے اے نصار میں نے تائد کی مگر وہاں کا کٹا ہوا سر لے کر تو کسے وادی سبس روانہ کرے گا ظاہر ہے کہ وہ تیرا ہی آدمی ہوگا اور اسے سیان زندہ نہیں چھوڑے گا کیا تو اس کے لئے اپنے ایک آدمی کی قربانی دے گا تجھے شاید نہیں معلوم اے اتون کہ سفیروں کو قتل کرنا دیوتاؤں کے کہر کی نشانی سمجھا جاتا ہے چاہے وہ دشمن کی طرف سے جنگ کا پیغام لائیں یا امن کا ہاں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی میں بولی اور تُو نے جو دوسرا مشورہ چاہا تو اول اور احضم کو ان بستیوں کی طرف سے واپس پھیڑ دے یہاں میرا لشکت کافی ہے اور پھر اب تو اس بستیوں کی سفاہ بھی تیری ہے اس کے علاوہ دونوں شمالی بستیوں کے قبائل بھی اب تیرے ہی ہیں میں تجھ سے ایک بات اور بھی بارم کرنا تھی اے اتون نصار نے کہا مجھ اب اکثر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مرسے سرگوشیاں کر رہا ہے مگر کیا کہا جاتا ہے بازے نہیں ہوتا ایسا اس وقت سے ہے جب میں عظیم محمد کی تلبی سے جوٹا تھا کہا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے ہاں اے نصار میں نے جواب دیا اب میں نصار کو بھی اپنا رازار بنا لینا چاہتی تھی کیونکہ میں اور وہ ایک ہی کشتی کے سوار تھے اور میں نے اپنی باپ جاری رکھتی ہوئے اسے بتایا کہ تجھے یاد ہوگا جب سیان اس بستی پر شب خود مارنے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی تیرے بابا کو اسے اگہ کر دیا تھا سو ان کے بچپن ہی سے مجھے واضح طور پر سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور پہلی بار مجھے اور پھر میں نے اسے برسو پہلے کا وہ واقعہ سنایا جائے میری عمر صرف سات آٹھ سال کی تھی اور کہ سرگوشیاں مجھے آنے والے خطروں سے اگہ کر دیتی ہیں کاش میرے بابا نے میری پیش گوئی پر یقین کر دیا ہوتا برسو پہلے کی یادیں میرے دل میں نشتر اتارنے لگیں اور اپنی آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے نصار کو بتایا کہ مجھے اس سیسلے میں بھی پور اسرار سرگوشیاں ہی سنائی دی تھی پھر میں نے فضا کو حویلی میں موجود سرنگ کے مطلق اگہ کر دیا جس کا دوسرا دہانہ بستی کے باہر بنی ہوئی کوٹھڑیوں میں سے ساتھنی کوٹھڑی کے اندر تھا اور یہ سرنگ حویلی میں کس جگہ سے ہے اے اتون اس کا سراغ لگانا پڑے گا نصار کے لہجے سے فکر مندی کا دہار ہونے لگا اس طرح تو یہ حویلی محفوظ نہیں رہی جس طرح سرنگ کے دریے باہر نکلا جا سکتا ہے اسی طرح اندر بھی آنا ممکن ہے اور ہمارے لئے کوئی بھی دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہاں تُنہیں ٹھیک کہا مگر میں سرنگ کے ایک دھانے کا تویرم ہے ہم اسی سے داخل ہو کر حویلی تک آ جائیں گے میں نے گویا مسئلے کا حل پیش کر دیا اور پھر تُو چاہے تو سرنگ کا بند کرا دینا نصار کی باتوں سے میرے دل میں بھی یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ سراغ لگایا جائے کہ حویلی میں سرنگ کا دھانا کہاں ہے اور تیہ یہ ہوا کہ ہم آج ہی سیان کے نائب واہب کا قصہ تمام کر کے بستی سے بھار جائیں گے حویلی میں آ کر ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر نصار سے اپنے خاص آدمی شرابیہ کو طلب کیا اور شرابیہ کا طلب اس کے محافظ دستے سے ہی تھا اے شرابیہ تجھے میں سیان کے نائب واہب کا کٹا ہوا سر دے کر وادی سبت بیجنا چاہتا ہوں نصار اسے ہدایہ دینے لگا کہ سیان کو کیا زبانی پیغام دینا ہے اس کے بعد نصار نے کہا کہ تُو اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حویلی کے زیرز بن زندہ میں جا اور اسے اس مردود گوڑے کا سر کارٹ کر لے آیا حکم سن کر شرابیہ چلا گیا اور جب کچھ دیر کے بعد پلٹا تو اس کے ہاتھ کھالی تھے اور چہرے پر ہوایاں اُڑ رہی تھی اس نے بے مشکل بتایا کہ اے سردار زیر زمین زندہ سے واہب فرار ہو گیا اور مجھے اپنی سماعت پر جیسے اعتبار نہ آیا واہب کا فرار ہو جانا میرے نزدیک تعجب خیز بات تھی شیراویہ اب تک سارجوکائے نصار کے سامنے کڑا تھا اور نصار کے چہرے پر گیز و گزب کے اثار تھے یقیناً حویلی میں مجود افراد ہی گوڑے واہب کو فرار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں اور چند ہی لمحوں کے بعد خاموشی کے بعد نصار بولا یوں لگتا تھا جیسے اس نے بہت جلد اپنے غصے پر کابو پا لیا ہو اس حویلی میں واہب کے وفادار وجود ہیں جو کسی بھی وقت ہمارے لئے بھی خطرہ بن سکتے ہیں حویلی میں موجود تمام خادموں اور خادماؤں کو حویلی کے بڑے سہن میں جمع کر مامور کر معلوم کر کے گزشتہ رات کون واہب کو کھانا پہنچانے زندہ میں گیا تھا جا اور جب وہ سہن میں جمع ہو جائیں تو خبر دے شہراوی عدب سے سر جھکا کر الٹے قدموں لوٹ گیا اور اسی وقت مجھے حویلی میں موجود سرنگ کے دہانے کا خیال آیا اور میں نے نصار کو مخاطب کیا کہ وہ خبیص بڑا حویلی کے اندر موجود سرنگ کے دریئے فرار ہوا ہے اور نصار چونکر بولا مگر تو یہ بات یقین سے کس طرح کہہ سکتی ہے اے آتون اگر تیرے محافظ دستے کے کسی سپاہی کی نظر اس پر پڑ گئی ہوتی تو ظاہر ہے وہ فرار نہ ہو پاتا اور یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور خیال بجلی کے پوندے کی طرف لپکا اور میں نے کہا کہ وہ تیرے محافظوں سے اسی صورت میں چھپ کر فرار ہو سکتا تھا کہ زیر زمین زندہ سے باہر نہ آتا کس کا مطلب یہ ہوا کہ سرنگ کا دھانہ زیر زمین زندہ ہی میں ہی کہیں ہے لیکن تیرے مفروضے کو درست مان لیا جائے تو پھر وہ اب سے پہلے کیوں فرار نہیں ہو گیا نصار نے سوال کیا اگر وہ گزشتہ راہ سے پہلے فرار ہو جاتا تو یہ بات راز نہ رہتی کل رات وہ یقیناً زیر زمین زندہ ہی میں ہوگا ورنہ جو خادم اسے کھانا پہنچانے گیا تھا اس کی افرار سے بحافظوں کو اگاہ کر دیتا نصار نے جو سوال کیا تھا ذہن کو الجا دینے والا تھا اگر واقعی سرنگ کا دہانا زیر زمین زندہ ہی میں تھا تو وہ اب نے فرار ہونے میں دیر کیوں کی اور میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے میں خاموش ہی رہی اور پھر بھی میرا دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے وہی درست ہے موسیقی موسیقی